خنوک کی کتاب ہے اور اس کا چپٹر نمبر چودہ ہے اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے یہ کلام انصاف کی بات ہے جو دیکھنے والوں کے لئے نصیحت ہے جیسا کہ عظیم اور مقدس نے اس کا حکم دیا ہے جو عزل سے ہے میں نے رویہ میں دیکھا کہ میں نے اپنی سانسوں کو گشت کی زبان سے جوڑا اور عظیم نے ان لوگوں کو مو دیا کہ اپنے دل کے اندر سے بات کریں جیسا کہ اس نے پیدا کیا ہے اور مردوں کو علم کے الفاظ سمجھنے کی طاقت دی ہے اسی طرح اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے آسمان کے بیٹوں کو دیکھنے کی طاقت دی ہے میں نے تمہاری درخواست لکھی تھی اور رویہ میں مجھ پر یوں ظاہر ہوا کہ تمہاری درخواست قبول نہیں ہو سکتی تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب تم ابتک آسمان پر نہیں جا سکو گے اب یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم پوری زندگی زمین پر قیدر ہوگے لیکن اس سے پہلے تم نے اپنے پیارے بچوں کی تباہی دیکھی ہوگی اور تم اس پر قبضہ نہیں کر سکو گے لیکن خدا کی طرف سے سامنے تلوار سے کریں گے تمہارے لئے تمہاری درخواست قبول نہیں کی جائے گی اور جبکہ تم رو رو کے دعا کر رہے ہو تم اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے جو اس میں لکھا ہے اور اس رویہ میں مجھ پر ظاہر ہوا اور بادلوں نے مجھے مدھو کیا اور ایک دھند نے مجھے دھاوت دی اور ستاروں اور بجلی کی چمک نے مجھے دبا لیا اور رویہ میں ہواوں نے مجھے پر دیئے اور مجھے نکال دیا اور انہوں نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا اور میں چلا یہاں تک کہ ایک دیوار کے قریب پہنچا جو موتی اور آگ کی زبان سے بنے ہوئی تھی اس نے مجھے گھیر لیا اور مجھے خوفزدہ کرنے لگی اور میں آگ کی زبان میں چلا گیا اور ایک بڑے گھر کے قریب پہنچا جو کہ کرسٹل سے بنا تھا اور اس کی دیواریں اور فرش بھی جواہرات سے بنے تھے اور چھت ستاروں کی اور بجلی کی دھار اور آگ کے کرو بھی فرشتے ان کے درمیان تھے اور ان کا آسمان پانی کی طرح کا تھا اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ نے دیواروں کو گھیر لیا اور اس کے دروازے آگ میں جل گئے اور میں اس گھر کے اندر گیا اور یہ آگ کی طرح گرم اور برف کی مانت تھنڈا تھا اور وہاں کچھ بھی خوشکوار نہیں تھا اور اس میں کوئی زندگی نہ تھی اور کپ کپاہٹ اور خوف نے مجھے گھیر لیا اور میں نے رویا میں دیکھا کہ جب میں کانپ رہا تھا تو کانپتے کانپتے موں کے بل گر گیا تھا اور دیکھو وہاں ایک دوسرا گھر تھا جو پہلے سے بڑا تھا اور اس کے تمام دروازے میرے سامنے کھلے اور وہ بھی آگ کی زبان سے بنا تھا اور یہ جسامت اور ہر چیز میں شان و شوکت اور فضیلہ رکھتا تھا تاکہ میں اس کی عظمت اور جسامت کو بیان نہ کر سکوں اور اس کا فرش آگ کی مانت اور اس کی چھت میں بجلی کی کڑک کی دھار اور ستارے تھے اور اس کی چھت بھڑکتی ہوئی آگ جیسی تھی اور جب میں نے دیکھا تو اس پر ایک انچا تخت لگا ہوا تھا اس کی شکل ٹھنڈ کی مانت تھی اور اس کے ارد گرد چمکتے سورج اور کروبیوں کی آوازیں تھی اور اس عظیم تخت کے نیچے سے بھڑکتی ہوئی آگ کی ندیاں تھیں جن کو دیکھنا ناممکن تھا اور جو عظمت میں سب سے بڑا ہے وہ اس پر پیٹ گیا اور اس کا لباس سورج سے زیادہ چمکدار تھا اور اولوں سے زیادہ سفید تھا وہ اتنا عظمت اور عزت والا تھا کہ کوئی فرشتہ بھی اس کے اندر داخل ہونے کے قابل نہ تھا اور نہ ہی کوئی انسان اس کے چہرے کی شکل کو دیکھ سکتا تھا بھڑکتی کوئی آگ اس کے چاروں طرف تھی اور اس کے سامنے ایک بڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی جو اس کے آس پاس تھے ان میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکا دس ہزار بار دس ہزار اس سے پہلے تھے لیکن اسے کسی مقدس مشورے کی ضرورت نہ تھی اور جو مقدسین اس کے قریب تھے دن اور رات کو اس سے جدانہ ہوتے تھے اور میرے چہرے پر لمبا نکاب تھا اور میں کانپ رہا تھا اور خدامد نے مجھے اپنے آواز سے بلائیا اور مجھ سے کہا انوک یہاں میرے پاس آ اور میرے مقدس کلام کو سن اور اس نے مجھے اٹھنے کا خوصلہ دیا اور میں دروازے پر گیا اور میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا